جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے ایک ایڈوائزری ایشو کی ہے کہ اس ہفتے میں براباری جو اپر ریچز ہے ان پر براباری کا اندیشہ ہے اور لور ریچز میں ہے بارش ہیں اور براباری بھی کہیں کہیں ہو سکتی ہے تو اس چیز کو مدنظر رکھتی ہوئے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ایک ایڈوائزری ہم ایشو کر رہی ہے جو کل امید ہے کہ کل پبلش بھی ہو جائے گی آگ باروں میں اور آپ کی وسادت سے ہم لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں ہم نے ایڈوائزری سولہ اکٹوبر کو ایشو کی جس میں ہم نے ریکویسٹ کیا تھا سب باغ مالکان جو ہے ان کو درخواست کیا تھا ان کو ہم نے نصیت دی تھی یہ کہ جو اپنا فل ہے وہ اتاریں امید ہے کہ آج تک بائی نو وہ پورا جو فروٹ ہے انہوں نے اتارا ہوگا تو اگر کہیں نہ کہیں ابھی رہا بھی ہوگا تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ جلدی اپنا فل جو ہے درختوں سے اتاریں اس سے یہ ہوگا کہ وزن جو ہے درخت کا بہت کم ہو جائے گا اگر کوئی وینچویلٹی کوئی برباری ہو بھی جاتی ہے تو زیادہ درخت کا وزن نہیں ہوگا نقصان نہیں ہو جائے گا یہ ایک چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی ایڈوائزری میں کہا تھا کہ جو شاک تراشی ہے درختوں کی وہ جلدی جلدی کریں اور پتے جو ہے درختوں کے اس کے بارے میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یوریا کا ایک چھڑکا کریں وہ فارمولا بھی تو ہمیں یہ بھی امید ہے کہ شاک تراشی ہوئی ہوگی ابھی تک اگر نہیں ہوئی ہے تو گزارش ہم یہ کر رہے ہیں اپنے باغ مالکان سے کہ آج کل تک دو دن میں اس کو ختم کریں اپنی شاک تراشی کو تو جب شاکیں کم ہوں گی درخت کی تو وزن بھی کم اگر برب گرتی ہے جمع بھی ہو جاتے درخت پر وزن کم رہے گا اور خطرہ نہیں لاکھ ہوگا اس کے علاوہ جو شاکیں درخت کی ہوں گی دور دور تک فیلی ان کو سپورٹ دیں ان کو نیچے سے سپورٹ رکھیں تاکہ وزن جو ہے زیادہ ان پر برفتہ وزن سے وہ ٹوٹ نہ جائے اگر خدا نہ خواستہ کہیں نقصان ہو جاتا ہے کبھی یہ دیکھنے میں آ گیا ہے کہ جو درخت ہے وہ دو لخت ہو جاتا ہے یعنی دو برابر حصوں میں بیچوں بیچ وہ ٹوٹ جاتا ہے اس صورت میں وہ اگر وہ صورتحال آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں تو اس میں کیا کریں گے کہ جو درخت کی شاکائیں ہیں دور دور والی ان کو کاٹیں گے تاکہ درخت ہلکا ہوگا اس کو پھر کھڑا کریں اور کیل سے بولٹ سے اپنے اس پیڑ کو دوبارہ کھڑا کریں رسی بان دیں اور پھر سپورٹ سسٹم رکھیں تاکہ وہ پھر کھڑا ہو جائے گا کہیں یہ بھی دیکھنے میں آ گیا ہے کہ زیادہ براباری زیادہ وزن سے درخت جو ہے بلکل اپروٹ ہو جاتا ہے یعنی جڑ سے اکھڑ جاتا ہے اس صورت میں بھی یہ نصیت ہے کہ پھر شاکتہ راشی دور دور برانچز کا کریں تاکہ درخت تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اس کو پھر کھڑا کریں اپنی جگہ پہ لائیں سپورٹ دے کے اس کو پھر کھڑا رکھیں